بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزل الملائکة والروح فيها بإذن ربهم من كل عمر سلام منحی حتى مطلع الفجر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الأمین کریم حضرات محترم میں نے سورة القدر کی تفسیر میں کیونکہ اثر اور مغرب کے دبیر میں جو ٹائم ہوتا ہے وہ بہت ہی کم ہوتا ہے اس میں میں نے لیلت القدر کی فضیلت اور اس کی حکمتیں بیان کی تھی اور لیلت القدر کے فضائل میں سے ایک فضیلت ہے اللہ نے یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ اس مبارک شب کو چونکہ یہ جو آنے والی شب ہے یہ انتیسویں شب ہے تو ممکنات میں سے یہ لیلت قدر بھی ہو سکتی ہے تو اس میں ایک چیز میں بیان کرنا چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ زمین پر فرشتے کیوں نازل کا فیسم کی حکمت ہے تو چونکہ وقت نہیں تھا تو میں نے سمجھا کہ آج چلو ہم اس کو تھوڑا سا بیان کر دیتے ہیں اور آپ بڑی محبت والی باتیں ہیں اس کے اندر آپ کے ایمان میں اللہ تازگیہ پیدا کرے اب آپ اندازہ لگائیں کہ میں نے سورہ بقرہ جس پہلا جب درس دیا تھا دوسرا درس قلت سورہ فاتحہ پہ تھا دوسرا سورہ بقرہ پہ تھا شروع رمضان میں تو سورہ بقرہ کی ایک آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا تھا وَإِذَا قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِقَةِ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بلایا ان سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں تو فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ بارِ الٰہ یہ جو انسان ہے یہ زمین میں خون ریزی کرے گا جگڑے کرے گا فساد بپا کرے گا اور ہم تیری مخلوق بہت ہیں اور ہم تیری تسبیح کرنے کے لئے کافی ہیں نَحْنُو نُقَدِّسُ بِحَمْدِ اس طرح کہ ہم تیری تقدیس بیان کریں گے تیری حمض بیان کریں گے اور اللہ نے ان کو جواب بے فرمایا کہ اِنِّي عَالَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ جو میں جانتا ہوں وہ تم میں نہیں جانتا اور فرشتوں کو اس بات پر شرمندگی ہوئی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیئے تھی فرشتوں کو پشمانی ہوئی تو جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ ربی علیہ السلام کو اپنی قدرت سے تخلیق فرمایا اسی سورہ بکرہ میں یہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتوں سے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سارے کے سارے فرشتے کیا ہیں وہ سجدے میں چلے گئے اللہ ابلیس مگر شیطان نہ جھکا بس وہی اس کا دن تھا جو محصر وراندائی درگاہ ہوا اب علیہ السلام نے لکھا ہے کہ فرشتوں کو کیا پتا تھا جب اللہ نے انسان کو پیتا ہی نہیں کیا تھا پیدا ہی نہیں کیا تھا فرشتوں کو کیا پتا تھا کہ یہ انسان کو دنیا مخون ریزی کرے گا تو امام فخر عبدیر رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے دو ہزار سال پہلے فرشتوں کو پیدا گیا جنوں کو پیدا گیا کن کو پیدا گیا اللہ نے یعنی انسان سے پہلے جن پیدا ہوئے اور جو ہم انسان اول ہے ان کا نام حضرت آدم علیہ السلام ہے اور اسی طرح جنوں کا جو جنے اول ہے جس کو جس طرح کے انسانوں کا کہتے ہیں بابا آدم اس طرح جو جنوں کا بابا تھا سب سے پہلا جس کو اللہ نے بیضا کیا ہے آگ سے اس کا نام سورہ رحمان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے اس کا نام ہے جان اللہ نے جان جنوں کا جو سب سے پہلا جن تھا بعض نے کہا یہی شیطان تھا یہی بعد میں شیطان جب وہ کیونکہ جبراندہ درگاہ ہو گیا تو فرمائی یہی تھا جنوں کا جو سب سے پہلے جس جن کو پیدا کیا جس سے آگے اللہ نے جنوں کی لسنیں چلائی ہیں اس کا نام جان تھا کیا تھا اسی سے یہ جن بنے ہیں اور انسان اول جو حضرت آدم اور نبینا علیہ السراط و السلام کو انسانوں میں سے اللہ نے سوزی پہلے پیدا فرمایا تو جب اللہ نے انسانیت کی تخلیق سے دو ہزار سال پہلے جنوں کو پیدا کیا نا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر پیدا کرنے کے بعد زمین کے اوپر اتارا جیسے یہ زمین پر اترے نا انہوں نے آپس میں وہاں جگڑے کیے اتنا توفان بپا کیا اور اتنی جیخ و بکار کی اور ایک دوسرے پہ جنوں کے قبائل نے جو حملے کیے تو مفسرین نے لکھا کہ ان کی جو جیخیں تھی نا انہوں نے ساتوں آسمانوں کو ہلا دیا تھا کیا کر دیا تھا ساتوں آسمانوں کو ہلا دیا فرشتے خود ورطہ آیرت میں پڑ گئے کون سی مخلوق پیدا ہو گئی ہے جن کی جیخیں آسمانوں تک آ رہی ہیں اور جس وقت ان کا شور شرابہ انتہا کو پہنچ گیا فالتورہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کو مار بگاؤ زمین پر فرشتے نیچے اتر ہے فرشتوں نے ان کو مار کے بگایا دیا پھر نادوں کے اندر ندیوں کے اندر غاروں کے اندر یہ ادھر جا کے چھپ گئے کیا ہو گئے ابھی بھی یہ ان کے ٹھکانے ایسے ہی ہیں کوئی غاروں کے اندر رہ رہا ہے کوئی نیروں دریاؤں سمندروں کے کنارے ویران جگوں کے اندر پھر اسی طریقے سے جس وقت اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اعلان لبوت کیا تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح انسانوں پر اسلام پیش کیا اس طرح جنوں کی ایک جماعت نبی علیہ السلام پھانا کعبہ میں اور مزینہ طیبہ کے اندر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم پڑھ رہے تھے محاصر جنوں کی ایک جماعت کا گزر ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ یہ کتنا پیارا قرآن پڑھ رہا ہے سورہ جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس منظر کو بیان کرنا قرآن میں ایک پوری سورت بھی ہے جس میں سورہ جن ہے اور سورہ جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس منظر کو بیان کیا کہ جہاں پیار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے تو جنات کا وہاں سے گزر ہوا تو وہ بڑھ حیرت میں پڑھ گئے کہ یہ کتنا پیارا قلام پڑھ رہے ہیں اور پھر جو ہے وہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم پھر جو ہے وہ ان کو ایک جگہ حضور گئے پھر سرکار نے ان کو اسلام پیش کیا تو ان میں سے بعض حضور پر ایمان لے کر آگئے پھر بعض نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں کوئی جگہ دی جائے تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو باقید ایک جگہ آلائٹ کی ہے جو وادی ہے جن کے نام سے آج بھی وہاں پر مشہور ہے مسجد بھی بلی ہوئی ہے وادی ہے جن پوری وادی ہے اس کے چاروں تروں وال کھینچا ہوا ہے وہاں پر کوئی آبادی نہیں ہے کوئی آبادی اگر بنے تو بعض روایات کے مطابق کوئی اگر مکام یا آبادی بنانے کی کوشش کی گورنمنٹ آف سعودیہ نے تو وہ اگر دم بڑ جاتی ہے اس کو گرا دیتے ہیں وہ کیوں کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وہ جگہ دی ہوئی ہے کہ بھائی یہ ایریہ توڑا ہے اے توڑی سرزمین ہے تو اس تو اگر باہر نہ آئے ہو تو کچھ جو سرکار جن ہوتے ہیں وہ نکل آتے ہیں تو دو ہزار سال پہلے جو جنہوں نے کیا کیا تھا فساد کیا تھا بابا کیا تھا فرشتو نے ان کو جاؤ مار کے بھگایا تھا تو فرشتو کے ذہن میں وہ منظر تھا کہ شاید انسان بھی ایسا ہی ہوگا اس لئے فرشتو نے انسان کے اوپر کیا گیا تھا اعتراض کیا تھا کہ یہ زمین میں فساد بابا کرے گا خون ریزی کرے گا تو اللہ تعالی نے پھر جہاں اللہ تعالی نے ہمیں سال میں دو مبارک دن عطا کیے ہیں جن کو ایک کو عید الفطر کہتے ہیں اور ایک کو عید الادخا کہتے ہیں ہماری دو عیدیں کیا ہوتی ہیں ایک رمضان کے روزوں کے انعام میں خدا نے ہمیں عید دی ہے اور دوسری جہاں وہ قربانی اور حج کے جو ہے وہ ذل حجہ کے ماہینے کے اندر قربانی کی بنا پر عجر و سواد کی بنا پر خدا نے ہمیں دوسری عید عطا فرمائی ہے اور یہ دون عیدیں اہل ایمان کے لئے مغفرت کے دن ہیں کیا ہے اس میں خدا کی طرف سے مغفرت عامہ ہوتی ہے چاہے وہ عید الفطر ہو عید الفطر کے بارے میں تو یہ ہے کہ یہ خدا کے انعام کا دن ہے جو روزہ دار پورا مہینہ روزہ رکھتے ہیں ترابی پڑھتے ہیں قرآن کریم کو پڑھتے ہیں سنتے ہیں اور نیکیاں کرتے ہیں رمضان کے اندر تو پورا مہینہ روزہ رکھنے کے بعد خدا کی طرف سے بخشش ہوتی ہے اس لئے فرمائے کہ جب تم عید کی نماز پڑھنے کے لئے آؤ تو ایک راستے سے تکمیرات پڑھتے ہوئے جاؤ دوسرے راستے سے ایک راستے سے تکمیرات پڑھتے ہوئے آؤ اور دوسرے راستے سے تکمیرات پڑھتے ہوئے جاؤ تاکہ وہ آپ کی علاقے کی آپ کی مسجد کے آپ کے یہ کہ جو راستے ہیں وہ بھی آپ کی جہاں کوئی دیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا یہ محبوب بندہ نبی پاک کا یہ امتی اللہ کی بارگاہ میں پورا مہینہ روزے رکھنے کے بعد خدا کا قرب حاصل کرنے کے بعد تقوی کا نور حاصل کرنے کے بعد ابھی جب یہ گھر سے نکل رہا ہے ابھی بھی اس کے زبان پر اللہ کی تقبیر جاری ہے اللہ کا ذکر جاری ہے خدا کے ذکر میں جہاں وہ کھویا ہوا ہے اور وہ روحانیت کے اثارات انسان کے اوپر کیا ہوتے ہیں ظاہر ہوتے ہیں اسی طریقے سے فرمایا کہ فرشتو کے بھی عید کے دن ہیں کیا ہیں فرشتو کی اہل ایمان کی جو عید ہوتی ہے وہ دن کو ہوتی ہے اور فرشتو کی عید رات کو ہوتی ہے کیا ہوتی ہے فرشتو کی بھی دو عیدیں ایک عید لیلت القدر کو ہوتی ہے اور ایک عید لیلت بارات کو ہوتی ہے شب بارات کو ان دونوں راتوں کو اللہ کے فرشتے زمین پر کیا ہوتے ہیں اترتے ہیں اور روایات کے مطابق حدیث میں آتا ہے کہ جب فرشتوں کی عید ہوتی ہے تو فرشتوں کو اللہ کی طرف سے یہ اجازت ہوتی ہے کہ آج توڑی عید ہے ہر لمحہ اپنے رب دی تسبیح کے ادر ان کی فرشتوں کے غذا بھی اللہ کی تسبیح ہے فرشتوں کی اعتاد بھی خدا کی تسبیح ہے فرشتے اللہ تعالی نے جس جس فرشتے کو جس جس مشن پہ لگایا ہوا وہی اس کی تسبیح ہے اور وہی اللہ کے ذکر کے اندر وہ اس کو دنیا سے کوئی غرض دنیا میں کیا ہو رہا ہے کیا کر رہے ہیں وہ اس ڈیوٹی کے اندر کم ہے جو خدا نے اس کو لگایا ہے کچھ عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں کچھ گئی فرشتوں کے پہلے آسمان پر ڈیوٹی ہے کچھ فرشتوں کے دوسرے پر کسی ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں پر جنتوں پر عرشِ الہی پر جہاں جہاں بھی اللہ نے فرشتوں کی کل تعداد کتنی ہے اس کے بارے میں ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ اللہ ہی جانتا ہے کیا ہے فرشتے اللہ نے کتنے پیدا کیے ہیں یہ ان کی وہ خدا ہی جانتا ہے دیکھیں جس وقت شبِ قدر کو لیلت القدر کو اور لیلت البارات کو جب فرشتوں کی عید ہوتی ہے اللہ کی طرف سے ان کو حکم ہوتا ہے کہ ساتوں زمینیں ساتوں آسمان یہ تمہارے لیے میں نے مسخر کر دیئے ہیں جس طرح ہم عید والے دن کیا کرتے ہیں گھومتے ہیں کبھی ایک گھر جاتے ہیں کبھی دوسرے گھر جاتے ہیں کبھی کہیں شہر میں کھانا کھانے کے لئے نکل جاتے ہیں کبھی کسی پارک میں چلے جاتے ہیں کبھی فیملی کو لے کر کہیں وزٹ پر نکل جاتے ہیں ہم عید کو سلیبریٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں پھر اسی طریقے سے فرشتے بھی ان راتوں میں اللہ کے اس انعام کو جو خدا نے ان کے لئے عید کی رات بنائی ہوتی ہے اس کو کیا کرتے ہیں سلیبریٹ کرتے ہیں کوئی فرشتے ساتھوں آسمانوں کی سیر کرتے ہیں کوئی عشی الہی کی سیر کرتے ہیں کوئی اللہ کی آٹھوں جنتوں کی سیر کرتے ہیں اور فرمایا کہ حدیث کے اندر آتا ہے نبی بھائی نے فرمایا کہ فرشتوں کی ایک جماعت ہے وہ وزٹ کرتے کرتے سیر کرتے 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 لوہ محفوظ پر پول جاتی ہے کہا پہنچتی ہے لوہ محفوظ وہ مقام ہے جہاں پر ہر انسان کی نیکیاں اور گناہ لکھے ہوئے ہیں ہر انسان کی تقدیر کی تختیاں لگی ہوئی ہیں دنیا میں ہم کہا تھے نا گفران کی نمبر پلیٹ ہے گاڑی کی کئی لوگ تو جڑے زیادہ شوقین ہوں دیں وہ اپنے نائدی نمبر پلیٹ نکلوا دیتے ہیں ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے ایک نہیں تو پھر کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے گھروں کے اوپر اپنے نمبر پلیٹ لگا دیتے ہیں لگاتا ہے یا نہیں لگاتا ہے اسی طریقے سے ہر بندے کی نمبر پلیٹ لوہ محفوظ پر موجود ہیں دو پلیٹیں ہر بندے کی لوہ محفوظ پر موجود ہیں اور جو فرشتہ ہماری رائٹ سائٹ پر ہے جو ہماری لفٹ سائٹ پر ہے جو ہر وقت ہمارے ساتھ رہتے ہیں یہ رائٹ سائٹ والا انسان کی نیکیوں کو لکھتا ہے اور لفٹ سائٹ والا انسان کی گناہ کو لکھتا ہے تو فرمایا کہ یہ جو نیکیاں ہیں اور گناہ ہیں یہ پھر وہ جو دو تختیاں ہر انسان کے نام کی دو تختیاں ہوتی ہیں لوہ محفوظ پر اس کے اوپر وہ گناہ اور نیکیاں لکھی ہوئی ہوتی ہیں فرشتے وزٹ کرتے کرتے لہیلہ تل قدر کو لوہ محفوظ پر پہنچ جاتے ہیں تو جو جب وزٹ کرتے کرتے انسان کی جو بندہ مومن کی نیکیوں والی تختیاں نا ان کو فرشتے کیا کرتے ہیں وزٹ کرتے ہیں ان کی سٹیڈی کرتے ہیں ان کو پڑتے ہیں کیا کرتے ہیں جب ان نیکیوں والی تختی کو پڑتے ہیں نا تو فرشتوں کو کیا ہوتا ہے فرشتے خوش ہوتے ہیں فرشتے حیرت میں پڑ جاتے ہیں فرشتے کیا ہوتے ہیں حیرت میں پڑ جاتے ہیں اور فرشتے بڑے غور سے بندہ اللہ تعالیٰ ان کو صرف نیکیوں والی تختیاں دکھاتا ہے کیا کرتا ہے اچھا جب فرشتے جب وہ لوہ محفوظ پر دیکھتے ہیں کہ یہ تختی لکھی ہوئی ہے جناب ہمارے خان صاحب کی تختی ہے اب خان صاحب کی تختی میں جناب حاج بھی موجود ہے الحمدللہ خان صاحب کی تختی میں پانچ وقت کی نمازیں بھی موجود ہیں خان صاحب کی تختی میں زکاعت بھی موجود ہے صدقات بھی موجود ہیں خیر بھی موجود ہے نیکیوں کا حکم بھی موجود ہے نیکیوں پر عمل بھی موجود ہے فرشتے وہ فرشت پڑتے ہیں یار ایک بندہ اس کے نامہ عمال میں حاج بھی اس کے نامہ عمال میں سجدوں کا نور بھی اس کے نامہِ عامال کے اندر جو ہے وہ نمازوں کا نور بھی اس کے نامہِ عامال میں تلاوتِ قرآن بھی اس کے سینے کے اندر پورا قرآن بھی موجود ہے اس کے سینے کے اندر پورے کا پورا دین بھی موجود ہے اس کے سینے کے اندر خدا نے جتنی جو ہے وہ good deeds اور نیکی اور عبادات کے عجر رکھی ہیں وہ سارے کے سارے ان کا نور چمکتا ہوا اس کی تختیب نظر آ رہا ہے تو فرشتوں کے دل کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے کہ میں ایسے اہلِ ایمان سے کیوں نہ ملاقات کروں جن کی پیشانیوں میں خدا کا سجدہ بھی موجود ہے جن کی عامال کے اندر سجدے کا نور بھی موجود ہے جن کے عامال کے اندر رکوع کا نور بھی موجود ہے جن کے عامال کے اندر تلاوتِ قرآن بھی موجود ہے جن کے عامال میں فرائض کا نور بھی موجود ہے جن کے عامال میں سنن کا نور بھی موجود ہے جن کے آمان کے اندر اللہ کی تسبیحات اور اس کے ذکر کا نور بھی موجود ہے جو خداوند قدوس کی ان میں نیکیوں والی آتیں بڑائی ہوئی ہیں اور اپنے آپ کو نیکیوں کے اندر ان میں گم رکھا ہوا ہے فرشتوں کے دل میں مومنین کی ملاقات کی خواہش پیدا ہوں کیا ہوتی ہے اس رات کو لیلت القدر کو کیا ہوتی ہے خواہش پیدا ہوتی ہے اور جب خواہش پیدا ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے فرمائے کہ وہ وزٹ کرتے کرتے پھر ایک ایسی طرح چلا جاتے ہیں جو جس طرح بندے کی گناہ کی تختی ہے جب فرشتیں اس طرح جاتے ہیں اللہ اکبر صاحب کہے سبحان اللہ بھرنا آپ کو ایمان والی بات بتاتا ہے اللہ کی رحمت اور کرم والی بات بتاتا ہے اللہ تعالی کی اللہ تعالی کے آسماء گرامی میں سے خداوند قدوس کا ایک اسم گرامی ہے ستار ہوا ستارن وہ کیا ہے ستار اس ذات کو کہتی ہے جو گناہوں پر پردہ ڈالنے والی ہے اللہ تعالی کو ستار اس لیے کہتے ہیں کہ وہ گناہگاروں کے گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے اور غفار اللہ تعالی کے آسماء میں سے اسم گرامی غفار ہے اور غفار کا معنی ہے کہ بڑے سے بڑا گناہگار بھی کیوں نہ ہوگا جب وہ سچے دل سے توبہ کرے گا تو خدا اس کی منفرت کر دے گا اب فرشتے جب بندے کا نیکیوں کی سٹیڈی کر کے تو اس کے ساتھ اس کی دوسری تختی لگی ہوتی ہے دوسری تختی گناہوں کی ہوتی ہے جب فرشتے اس کی طرح متوجہ ہوتے ہیں کہ یہ پڑھیں اس کے اندر کیا ہے تو نبی پاک میں خرمائے کہ اللہ تعالی گناہوں کی تختی پر پردہ ڈال دے گا فرشتے اس کو گناہ کو نہیں دیکھ پاتے خدا اپنی رحمت سے اب گناہگار مومنین کے گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے فرمائے جس وقت اللہ تعالی ان کی نیکیوں کو ظاہر کرتا ہے تو فرشتے پڑھ کر رشت کرتے ہیں اور جب خدا ان کے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے اس وقت فرشتوں کے دل میں بندہ مومن سے ملاقات کی محبت پیدا ہوتی ہے اس وقت فرشتوں کے دل میں بندہ مومن کی جسے ملاقات کی تڑک پیدا ہوتی ہے اور اس وقت فرشتے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اور اجازت تنب کرتے ہیں کہ بارے علا تیرے یہ بندے تیرے محبوب کے یہ امتی جن کی نیکیوں کو تُو نے نور کے ساتھ ظاہر کیا ہوا ہے اور جن کی نیکیاں لہے محفوظ پر چمکتی ہوئے نظر آ رہی ہیں سجدوں کی صورت میں نظر آ رہی ہیں تلاوتِ قرآن کی صورت میں نظر آ رہی ہیں اور عمالِ صالحہ کی صورت میں نظر آ رہی ہیں تلاوتِ قرآن اور ہر فرائد اور واجبات اور سنن پر عمل کے ذریعے نظر آ رہی ہیں اور جن گناہ گاروں کے گناہوں پر اللہ تو اپنی رحمت سے پردہ ڈار رہا ہے اللہ ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں ہمیں اس کی اجازت دی جائے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں کو اجازت دیتا ہے کیا ہے؟ اس آیت کی اندر جو اللہ نے فرماتا ہے تنظر الملائکت ور روح فیہ بے ازن ربہ اللہ کے حکم سے فرشتیں نازل ہوتے ہیں تو فرشتوں کو اللہ کس وقت حکم دیتا ہے جس وقت فرشتیں لوہ محفوظ پر انسان کی نیکیاں دیکھتے ہیں اس کے اندر ہر قسم کی نیکی موجود ہے اور جب انسان کے گناہوں کی طرف دیکھتے ہیں تو اللہ اپنی رحمت کا پردہ ان کے اوپر ڈال دیتا ہے فرشتوں میں زوگ پیدا ہوتا ہے کہ میں بندہ مومن سے ملاقات کروں جس کے گناہوں پر رب پردہ ڈال رہا ہے میں دیکھوں تسلی کہ اس انسان کی کانسی آداء اللہ کو پسند ہے جو خدا اس کے گناہوں پر پردہ ڈال رہا ہے تو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا جاؤ جس طرح ساتوں آسمانوں ساتوں زمینوں اور ساتوں جنتوں کی تم نے سیر کی ہے دیتا ہوں جا کر دیکھو تو صحیح میرے بندے کیا کر رہے ہیں فرمائے کہ اللہ کے حکم سے جب فرشت زمین پر اس رات کو نازل ہوتے ہیں تو فرشتے بڑا عجیب اغریب منظر دیکھتے ہیں فرشتے دیکھتے ہیں کہ لائی لطر قدر ہے ہر بندہ مومن گھر میں ہو یا مسجد میں ہو میدان میں ہو یا جس حال میں ہو کوئی قیام کی حالت میں نظر آ رہا ہے کوئی رکوع کی حالت میں نظر آ رہا ہے کوئی سجدے کی حالت میں نظر آ رہا ہے کوئی اجتماعی ذکر کی صورت میں نظر آ رہا ہے کوئی گڑ گڑا کر آنسو بہا کر رو رو کر اپنے رب کو راضی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کوئی خالت سجدہ میں خدا کو راضی کر رہا ہے کوئی اللہ کی تصویح سجدے کے اندر بیان کر رہا ہے کوئی آنسو بہا کر خدا کی تصویح بیان کر رہا ہے فرمائے فرشتے جب یہ منظر دیکھتے ہیں گناہ گاروں کی چیخ و پکار ان کی تڑپ اور اپنے رب کی بارگاہ میں لگن اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے معافی مانگنے کا تو فرشتوں کو یقین ہو جاتا ہے کہ ان کے آنسوں اللہ کو قبول ہیں اس لیے تو اللہ نے لوحے محفوظ پر ان کے گناہوں پر پردہ ڈاپ رکھا ہے پھر نبی پاک نے فرمیا کہ فرشتے پھر بندہ مومن سے مسافہ کرتے ہیں کیا کرتے ہیں فرشتے بندہ مومن سے مسافہ کرتے ہیں فرمائے اسے لیلت القدر کے آثارات مل جاتے ہیں اس کے اندر کیفیت تاری ہو جاتی ہے اس کے اندر خشیت تاری ہو جاتی ہے اس کے نور کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے یہ فرشتوں کے نزول کے اندر جہاں اور حکمتیں ہیں وہاں ایک حکمت اللہ نے یہ رکھی ہے اس لیے میں نے چونکہ اس دن ٹائم نہیں تھا تو میں نے کہا یہ میں بیان کرنوں تو فرشتے پھر زمین پر اتر کر دیکھتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں تم نے تو کہا تھا کہ یہ انسان دنیا میں خون ریزی کرے گا تم نے ان کی خون ریزی دیکھی تھی اب ان کے آنسوں بھی دیکھو تم نے ان کی خون ریزی دیکھی تھی اب ان کے سجدے بھی دیکھو تم نے ان کی خون ریزی دیکھی تھی اب ان کا قیام بھی دیکھو تم نے ان کی خون ریزی کو تو دیکھا تھا آج سہری کے وقت اٹھ کر ان کو اپنے رب کا منانا تو دیکھو تم نے ان کی خون ریزی تو دیکھی تھی تم اپنے رب کی بارگاہ کے اندر ان کی خون رہی تو تم نے دیکھی ہے لیکن اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانگ کر عبادت کر کے ریاضت کر کے تلاوت کر کے نیکیاں کر کے اور پھر راتوں کو جاگ جاگ کر اعتقاف کی حالت میں پورا پورا اشرا اپنے رب کی بارگاہ میں خدا کے گھر میں مہمات بن کر اور پھر آپ نے دیکھا کہ یہ تو ہر مسجد کا یہ عالم ہے تو پھر حرامین طیبین کا کیا عالم ہوگا مسجد اقصہ کی ابھی میں نے ستائیسویں شب کی تصابیر دیکھی ہیں آدمی حران ہو رہی ہے پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر جتنی حرم میں لوگ ہیں اتنے وہاں نظر آ رہے ہیں مسجد اقصہ میں حجوم اسی طرح نظر آ رہا ہے خونہ کعبہ کے تواح میں حجوم اسی طرح نظر آ رہا ہے مسجد نبی میں نبی پاک کے قدموں میں حجوم اسی طرح نظر آ رہا ہے روح زمین کے اوپر تقریباً اٹھامن اسلامی ممالک اور پھر اسی طریقے سے تقریباً دو سو چار سے زائد دنیا کے اندر جو ممالک کے کنٹریز ہیں ہر پل کے اندر چاہے وہ غیر مسلم ملک ہو یا مسلمان ملک ہو اس میں جو مساجد بنی ہوئی ہیں وہ پتہ نہیں کتنے ملین مساجد ہیں اس وقت اور ہر مسجد کے اندر اہل ایمان اپنے رب کی بارگاہ کے اندر رمضان کے مہینے میں بیٹھے احتقاف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تلاوت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ترالی پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سجدے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس پورے منظر کو دیکھ کر فرشتے بھی ان کے اوپر رشت کرتے ہیں اور فرشتے کہتے ہیں کہ اس وقت فرشتوں کو یہ لائز ہوتا ہے کہ میرے رب کا فیصلہ کتنا حق تھا علماء محدثی نے لکھا ہے کہ جب فرشتے بھونہ گاروں کو روتے ہوئے دیکھتے ہیں نا فرشتوں کے آن سب کچھ موجود ہے آنسو نہیں ہیں فرشتوں کو رشت ہوتا ہے کہ یہ کیسا انسان ہے کہ یہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے ساری کائنات کو بھول چکا ہے آنسو بہا رہا ہے اس لیے میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ خوف خدا سے گرنے والا آنسو اور اللہ کی بارگاہ میں شہید ہونے والے شہید کا آنسو کترہ خون اور قربانی کا وہ جانور جسے اللہ کے راستے میں قربان کیا جاتا ہے اس کا کترہ خون ہے قربانی کے جانور کا کترہ خون اور اللہ کی بارگاہ میں شہید ہونے والے شہید کا کترہ خون اور گناہدار بندے کا آنسو خوف خدا سے بہنے والا آنسو فرما یہ تین کترے ایسے ہیں کہ زمین پر بارگاہ میں گرتے ہیں اور آپ کی بارگاہ میں پہلے قبول ہوتے ہیں یہ اللہ کی بارگاہ میں پہلے قبول ہوتے ہیں اور خدا ان کتروں کو محفوظ رکھتا ہے یہ کترے پھر گناہگاروں کی پخشش کرتے ہیں گناہگاروں کی مغفرت کرتے ہیں گناہگاروں کی شفاعت کرتے ہیں اس لیے میرے دوستو ہم نے اپنے آپ کو تقدیل کرنا ہے ذرا سوچیں خدا نے کیا بتا آئندہ سار ہمیں یہ رمضان ملے نہ ملے یہ ساتھیں ملے نہ ملے اس لیے میں نے مناسس ہن جا کے آج فرشتو کے نزول کی جو حکمت اس کی تقریباً پانچ حکمتیں اور ہیں جو اللہ کے حبید نے بیان فروائی ہیں لیکن کیونکہ وقت کے دعوان میں اتنی وسط نہیں تھی ہمارے ایمان میں تازگی پیدا ہو ہمیں سجدوں کا نور ملے تلاوتِ قرآن میں سرور ملے اللہ کی بارگاہ کے اندر خشیت ملے ہمیں خشو اور خضو کی دولت نصیب ہو ہمیں اخلاص سے عبادت کرنے کا نور نصیب ہو اس لیے میں نے اس حکمت کو بیان کر دیا تاکہ پتا چل سکے کہ انسان تجھے تو اللہ نے اشرف المخلوقات ایسے پیدا نہیں کیا خدا کو تیرے سجدے بھی پسند ہیں عبادت بھی پسند ہے آجزی اللہ کو پسند ہے تکبر یہ شیطان کا راستہ ہے انسان کا راستہ نہیں ہے شیطان نے اللہ فرماتا ہے کہ اس جدولیاد اما آدم کو سجدہ کرو فرمائے سارے کے سارے فرشتے سجدے میں گر گئے فرمائے اللہ ابیلیس مگر شیطان نے نہ کیا کیوں نہ کیا فرمائے اس نے تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گئے اس لیے دنیا اس لیے فرمائے کہ زمین کے اوپر اکڑ کرنا چلو دبے کاؤں چلو کیوں جس زمین نے ہمارا بوجھ اٹھایا ہوا ہے یہی زمین آخر ہمارے اس وجود کو سنبھالے گی جب کوئی بندہ کوئی بندہ فوت ہو جائے باڈی کو ایک دو دن بندہ نہیں رکھتے کہ یہ زبط ہو آئے گی تو آفون آئے گا پھر زمین کیا کرتے ہیں اس کو جس مٹی سے بنا ہوا انسان ہے اس کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے اپنے اندر چھپا لیتی ہے اس لیے فرمائے کہ جب بھی انسان جو ہے وہ اپنے گناہوں کو یاد کرے تو آجزی کے ساتھ جھک جائے اس طرح جھکے کہ بس اپنے گناہوں کو یاد رکھیں نیکیوں کی طرف ترغیق کریں دوستو یہ لمحات جو خدا نے ہمیں آتا کیے ہیں کیا پتہ یہ رمضان کی بہار ہیں پھر کس کو نصیب ہوں میں ہوں نہ ہوں آپ ہوں نہ ہوں کوئی پتہ نہیں ہے زندگی کا کیا لمحا ہے کہاں ختم ہوتا ہے اس لیے خدا نے جو لمحات دیئے ہیں ہمیں ان کو غلیمت سمجھنا چاہیے ایک پورا مہینہ ہم نے رمضان سے کیا ملا اللہ نے فرمائے کہ رمضان سے تقویٰ ملتا ہے اور تقویٰ خوف خدا کا نام ہے تقویٰ نیکی کو محسوس کرنے کا نام ہے تقویٰ گناہ سے دور باگنے کا نام ہے تقویٰ گناہ کی واضی کو چھوڑ کر نیکی کی واضی میں بسیرہ کرنے کا نام ہے ہم میں سے ہر ایک کو خدا نے عقل دی ہے اب ہم نے سوچنا ہے کہ ہمیں کتنا تقویٰ ملا ہے کتنا نور ملا ہے خدا ہمیں اس نور کی معرفت اقافرمائے وآخر دعوانا عنی الحمدللہ رب العالمین یہ فرشتوں کی حکمت میرے دل میں تھا کہ آپ کو سامنے بیان کرنوں مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئے ہو امید سب ازر